جب بھی بلاؤ دور کے خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے تم تو ان پرسیوں پہ حکومت کرتے ہو بھائی ہمارا دل پہ حکومت کرتا ہے آفتہ والا ہی بالو گٹی والا جلسہ والی عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ دو دو سو روپے بڑھاتے ہیں شنکر صاحب چھو کے جلسے کی نظامت کرتا ہوں انشاءاللہ میں اس پر شیر سناؤں گا طالب تمہیں لیکن میں پہلے وہ بتا دوں کہ آپ لوگ جس کو سمجھ رہے تھے کہ میری محبت ہے وہ آپ کی خام خیالی ہے جس کو آپ سمجھ رہے تھے بڑا چلہ رہے تھے پہلے تو دل دے لیا پھر لے لیا اور پھر کہا کہ رات میرے یوں نہیں گزارنا ہے سمجھ رہے تھے بات آپ اتنے بھولے ہیں آپ اتنے بھولے ہیں اتنے بھولے ہیں کہ رات نہ گزارنے پر بھی تعلیہ بجا رہے تھے صحیح بات تمام کی یہ ہے لیکن دیکھئے گا کہ ہم کو بچائے رکھنا خدا اس عذاب سے ہم کو بچائے رکھنا خدا اس عذاب سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں اس شراب سے اخیر تک ٹالیہ بجاؤ دوست کے ورنم میں وہی سی خواب پر اٹھا ہوں گا چونکہ نظامتات میرے ذن میں نہیں ہے جتنا بولوں گا ابھی بولوں گا اس کے بعد پھر میں نہیں آنے والا ہوں اس لیے دیکھئے گا کہ خدا بچائے رکھنا ہم کو اس عذاب سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں اس شراب سے وہ ہاں کہے یا نہ کہے دونوں ہی شکل میں ربانی بھائی وہ ہاں کہے یا نہ کہے دونوں ہی شکل میں مشکل مچان آنی ہے اس کے جواب سے اب پتا چل رہا ہے کہ تٹالیہ کی سرزمین پر کچھ سمجھدار لوگ بھی بہت ہوئے ہیں لیکن مجھے یاد آتا ہے میں جب ٹین کلاس میں بچوں کو بڑھاتا ہوں کٹیلوی شاہ درکشہ میں ایک مضمون ہے چپٹر ہے اس میں ایک لڑکا بڑا مطلب ہے کبھی نکلا نہیں تھا گھر سے اچانک اسے باہر جانا پڑا کمانے کے لیے آج کل جیسے لوگ سعودی چلے جاتے ہیں اور ہر گھر سے ایک لڑکا جا رہا ہے ایک لڑکا کبھی گیا نہیں تھا ٹین کلاس میں لکھا ہے اس کو بڑھاتا ہوں میں اور جب وہ جانے لگا جہاز پسا بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد ایئر ہوسٹس آئی اس کے قریب میں آنے کے بعد بڑا مسکراتے ہوئے اور بہت یہ اچھے انداز میں پانی پیش کیا اس نوجوان کو وہ نوجوان سمجھا کہ یہ تو میرے لیے ہے اور پھر پھر وہ اور مسکراتے پیچھنے لگی کہ سر اور کچھ لیں گے تو وہ لڑکا سمجھا کہ یہ پورا میرے لیے ہے یہ میرے لیے فکس کیا گیا ہے لیکن جب اس کا ہوسٹ تھنڈا ہوا جب بگلم بیٹھے پچھپتر سال کے بوڑھے سے انہوں نے اسی انداز میں بات کی تب سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ عام ہے یہ محبت میرے نام نہیں ہے یہ معاملہ عام ہے محبت میرے نام نہیں ہے اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ڈل دینے کی بات ڈل لینے کی بات اور ساری باتیں ہو رہی تھی دوستو وہ تمہارے لیے نہیں یہ ہر رات کی کہانی ہے کل جھارکھن میں بھی وہی بات ہو رہی تھی جو آپ سے بھو رہی تھی اس لیے خام خیالی میں کبھی مت رہیے گا سمجھ میں آرہی بات لیکن دیکھئے گا قیموس شنکر قیموری صاحب چونکہ ہم لوگ قومی ایک چہتی کے مشاعرے میں بیٹھے ہیں اب چونکہ معاملہ تھوڑا سا پھلکنا چاہیے بہت ہو گیا میں تو پیچھے والے کا جواب گیا لیکن میری ماں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے اب ان کو اجنابی آسان نہ سمجھا جائے ارے بیٹوں کی طرح جینے کا حق مانتی ہوں اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے ارے اب کو اب کو بیٹے بھی ہو جاتے ہیں گھر سے رکھ ست صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مصور بھائی اجنے دیوانے ہیں جب لڑکی پڑ رہی تھی تو دو دو مالا اور جب کوئی لڑکا آیا جہاں سے کوئی معاملہ نہیں آنے والا وہاں ایک مالا چلیے بھائی مسلو بھائی شہدی شادی ہو جائے آپ کی بہت فراغ میں رہتے ہیں بہرحال دیکھئے گا قومی ایک جہتی بے طرح نسار بھائی ایک مردوہ قومی ایک جہتی ہے کہ کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے ارے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے اور وہ جو انبر ہیں بابو اے ارے بابو میری دکانداری کا خیال کرو نے یہ کیوں کرتے ہو پیچ مانگر کہ ان سے بات کرنے لگتے ہو کہ روشنی کا روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انبر ہیں چلو ہائیوان ہے تو ٹھیک لے وہ جو انبر ہیں چلو ہائیوان ہے تو ٹھیک ہے ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور میں کہہ رہا تھا شنکر صاحب یہ شیئر کیونکہ ہم اور آپ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور دیگر برادرانی وطن بھی تشریف فرما ہوں گے لیکن اس کے لئے ایک شیئر وہ شیئر ہے کہ ہندو مسلم ہندو مسلم ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور ہندو مسلم جو بھی نکھا ہو ماتھے پر مگر ہندو مسلم جو بھی نکھا ہو ماتھے پر مگر ہمارے سینوں میں تو ہندوستان ہونا چاہیے